اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے دو تین ایشوز ہے جس پہ گفتگو کرنی بہت ضروری ہے سب سے پہلا تو جسٹس قاضی فائزی صاحب اور پی ٹی آئی کی اہمہ نے اکرم چیمہ کے حوالے سے بڑا یعنی سسپنس کریئیٹ کیا گیا اور حیران کن بات ہے میں کسی وقت یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو اس طرح کے معاملات میں نہیں علجنا چاہیے اور جو ان کے قریب لوگ ہیں یا جو ان کا نیریٹیو لے کر چلتے ہیں انہوں نے تو بڑا سسپنس بنایا کہ کالی گاڑی ویگو گاڑی کالے شیشے بندے نکلے بدتمیزی کی پتہ نہیں کیا جو کچھ بھی ہوا ہے پہلے تو بات ہے بات تو بحثیت جج آپ کو پبلکلی ایکسپوز نہیں کرنا اس طرح جھگڑے اگر کوڈ آف کنڈکٹ کو اگر آپ سامنے رکھے دیکھیں میں نہیں سمجھتا یہ کسی طرح سے بھی مناسب ہے یعنی اگر کالی گاڑی شیشے سے گزری بھی ہے تو پروپر وی کیا ہے جسٹ کال دی پولیس وان فائف کال کریں پولیس کو بلائیں ان کے ذمہ لگائیں آپ کو کوئی کام نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ قانون کا نفاظ کرنے کی جائے اگر میں سچ ماننوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی یہ گاڑی شیف سڑک پہ جا رہی ہے فنڈامنٹ رائٹس اس کے بھی ہیں اگر شیشے لگائے ہوئے ہیں کالے لگائے ہوئے ہیں تو اس کی انفورسمنٹ کرنی ہے پولیس نے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے میں کیا کروں گا یعنی میں آج رکنا شروع کر دوں میں کہوں جی شالہ کٹ کے گیا میں پکڑنوں اس کو پھر تو یہ کیاوس ہوگا اینارکی ہوگی اور اس کی اجازت میں نہیں سمجھتا دینی چاہیے جیسٹ کازی فائز سب بہتر بتا سکیں گے لیکن اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے اور جب جھگڑا ہو گیا جھگڑے کے بعد پولیس کو بلایا وہ پہلے ہی بلا لیتے پہلے ہی کمپلینٹ کر دیتے نمبر چل گیا تھا نمبر نوڈ کرتے ون فائب پہ کال کرتے سیکٹری کو کہتے کسی کو بھی کہتے اور یہ بڑا کوئی مشکل کام نہیں تھا ڈیٹین ہونے کے حوالے سے یعنی آپ خود جو ہے نا ذاتی طور پر اس طرح کی عمل موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے نامناسب ہے اس کا سپورٹ بلکل نہیں کی جا سکتی میں کوشش کروں گا بیگراؤن پہ کوڈ آف کنڈکٹ چلا سکو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بیگراؤن پہ چل سکے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو پڑا کہا جناب سفید کپڑوں میں ویس کوٹ پہنا ہوا پتہ نہیں یہ وہاں تھے یا نہیں تھے اگر تھے بھی تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ سفید کپڑوں میں ویس کوٹ پہنا ہوا ایسا ماحول ہے میرے پاس نہیں ہے خبر یہ مجھے کسی دوست نے اپنا ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا اکرم چوئیس صاحب نے اور کہ وہاں ٹیکس گزار ہوں میں کہ اس طرح کے ریمارکس دیئے انہوں نے کہ میں پوچھ سکتا ہوں ٹیکس گزار ہیں آپ تو دوسری سے تو قوم سوال کرتی ہے کہ میسیس سرینہ عیسیٰ کے حوالے سے ایپ بی آر میں جب معاملہ گیا تو ایپ بی آر ساڑھے دس کروڑ کی ایکسپلینیشن نہیں دے پائے ساڑھے تین کروڑ کے قریب کو ٹیکس لگا تھا صرف ویسے ہی جسٹ فور مائی انفرمیشن جہاں آپ لوگوں کے لئے بیگراؤن پر جسٹس کازی فائز عیسیٰ سرینہ عیسیٰ کے حوالے سے جب گیا معاملہ تو ایپ بی آر نے کیا آرڈر اور یہ سی ایم ایک کے ذریعے لگایا ایپ بی آر نے حکومت وقت کو پاکستان کمیشنن آف انکوائری ایکٹ کے تحت جو نیا دوہزار سترہ کا غالبن ایکٹ ہے بیگراؤن پر وہ چلے گا کہ اس میں باقاعدہ ایک کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور تحقیق آنا چاہیے سامنے آنا چاہیے یعنی وہ ایم اے نے تو پکڑ گیا ہے تھانے میں بند کر لیا کہہ زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا تھا یعنی نون بیلیبل یعنی اگر کوئی پرچہ بھی کٹا ہے تو نون بیلیبل آفینسز بنتے ہیں کوئی دہشتگردی تو ہے نہیں ہے گاڑی ڈیٹین کر لی چلیں گاڑی میں سننے میں آ رہا ہے کہ غالبن نون پیڈ کسٹم ہے چلیں اس کی بھی ویریفیکیشن ہو جائے گی تو کل اگر یہی پارلیمنٹیرین اگر درخواست دے دے نیشنل سیملی کے اندر کہ جناب میں ایم اے نے ہوں میرا استحقاق مجروع ہوا ہے تو کیا جواب دیا جائے گا یہ نامناسب ہے باریس کی جیڈیشل انکواری ضرور کروائیں آپ امنان خان صاحب جیڈیشل انکواری کرائیں تاکہ حقائق پتا چل سکیں حقائق پتا چل سکیں جیسے کازیف آئیس صاحب سے پہلے جتنے سوہموٹو لی ہیں وہ حوالے آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن کہیں تو یہ رکنا ہے کہیں تو یہ کوالٹی نظر آنی چاہیے آگے چلتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف اور دوسرے ایشو پہ زیادہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا چونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیزیں اوپن چھوڑنی ہیں میں نے وہ آپ ٹویٹ پہ شوہ بختر کا دیکھ چکے ہیں بڑا واضح طور پر اور خاص طور پر ڈاکٹر نومان اجاز نومان نیاز جو گفتگو پی ٹی وی میں ہوئی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی ہیرو ہیں جو گفتگو کا جو بھی سٹائل تھا جس طرح گفتگو ہوئی اس کو میں سپورٹ نہیں کر رہا بیگراؤن پر میں چال رہا ہوں گا چیزیں ساری ہوئی پی ٹی وی انتظامیہ کا پی ٹی وی سپورٹس پر شوہ بختر کے ساتھ پروگرام میں پیش آنے والے واقعہ پر نوٹس لے لیا انکوائری ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور چیزیں آپ لوگ کے سامنے بڑی واضح طور پر آ جائیں گی اس میں کئی دوستوں نے کی ہیں وہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا اور لیکن اس میں علی محمد خان جا کے شوہ بختر سے ملے بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیرو کے وقار پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا لیکن ایک بڑا اہم ٹویٹ ہے عظر مشوانی کا انہوں نے لکھا نواز شریف چمچہ ڈاکٹر نومان نیاز should have been removed three years ago I don't know why he is still in پی ٹی وی insulting national heroes جمیل فاروقی نے وہ against لکھا مجھے قطعی تو حیرت نہیں ہوئی جس وقت پہلا کلپ وائرل ہوا ایک کلپ اور آیا اس کے بعد کیونکہ شوہ بختر کا ردی عمل پہلی ویڈیو میں واجبی سا تھا جساو لگ رہا تھا کہ plan stunt ہے لیکن میڈیا نے ہیڈ لینڈ چلا کے بہچال مچا دیا اب یہ دیکھ کر بھی حیرت نہیں ہوئی کہ پی ٹی وی پہلے ہی اپنی credibility گھول چکا ہے میں نہیں پی ٹی وی credibility کے حوالے تھا یہ ٹویٹ سارے چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے اس معاملے کی بھی inquiry ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے plan stunt بھی تھا لیکن کیا live program پہ اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے کیا آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں article 19 پھر background پہ چلاوں گا آپ لوگوں کے لئے سمجھ کے لئے سمجھ بوجھ کے لئے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ جو کچھ نہیں ہے یہ اجازت نہیں جا سکتی یہاں اب ضرورت ہے پاکستان میڈیا regulatory authority میں بار بار ہر program میں demand کرتا ہوں آنا چاہیے آئے گا تو حالات اور واقعات آپ کے سامنے سچ آسکیں آگے چلتے ہیں تو اسی عدالتی خبروں کی طرف سکھر میں نیاب کی کاروائیاں جو ہیں گزشتہ تین سالوں میں 49 عرب روپے سے زائد کی ریکاوری کیئے گندم سکینڈل پر 19 ریفرنس دائر دور درجن سے زائد افسران گرفتار کیے سب سے زیادہ recovery جو ہے نا گندم سکینڈل میں 19 عرب روپے کی چکے کھا گیا کوئی نہیں بولے گا کوئی سیاستان آپ کیا نہیں بولے گا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ٹھیک کی جی اور دیگر میکپونس ہے سیپکو ہے ایریگیشن ہے میونسپل ہے 20 عرب روپے کی گرفتی ہے اور پی پی رہنما خرشیش شاہ کے اگینس سپلیمنٹری ریفرن آجاز جاکھرانی بڑے فائدے بھی ملے ہیں ان لوگوں کو اور خرشیش صاحب کا جو آرڈر ہے نا سپریم گورٹ نے جو جاری کیا ایک صفحہ کا ڈیٹیل ریزن بعد میں دینی ہے بڑے سے لوگوں کو اس پر احتراز آتا ہے لیکن بیل ملی ہے وہ بیل وار اور بی بیک گراؤن پر چل رہا ہو گا تاکہ آپ سمجھ سکیں دیکھ سکیں کیا ہو رہا ہے اور چیرمن نیب کو وہ بجوا دیا گیا ریفرنس اور اس کے علاوہ صوبائی وزراء سوہیل انور ہیں سیال ہے زیال انجار ہے نصار کھوڑوں کے خلاف بھی ترقیقات چل رہی ہیں ایک اور واقعہ ہے اور وہ آئیشہ اکرام کی حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے سیشن کو اٹلا ہور میں ہے کریٹر اقبال پاک منٹکٹ اور خاتون سے بتتمیزی کرنے کا معاملہ مقدم ملاوث شہروز کی عبوری زمانت پر ایک روز میں توسیع ہو گئی ہے اکلا کو حتمی عدالت کے لئے طلب کر لیا اور اٹھائیس تاریخ یعنی کل ایڈیجن سہینجا اخلاق احمد نے عبوری زمانت پر سمات کیے ملجم شامل تفتیش ہونا چاہتا ہے ٹارہ پولس ملجم کو گرفتار نہ کرنے عدالت نے ملجم کو گرفتاری سے روک دیا ہے اسلامباد آئی کورٹ میں مشکوک ٹرانزیکشن کیس آصف علی زرداری کی اعتصاب عدالت کے فیصلے کا درخواست پر چار سمات نومبر تک سمات ملتوی ہو گئی ہے اور فردیہ جرم آیت کرنے سے روک دیا ہے یہ نیاب امنڈنگ آرڈینس میں جو ترمیم ہے وہ بار بار اینوروں کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ آلیا گا جو کہ آصف علی زرداری پبلک آفیس ہولڈر ہیں تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے نیاب کو نوٹس جاری کر دیا جواب طلب کر لیا جسیس آتر مللہ اور جسیس آمیر فاروق نے کیس کی سمات کی کہنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے پرائیوٹ شخص کے طور پر پراپٹی کی خریداری کی اور پبلک آفیس کے ہولڈر کے طور پر پراپٹی خرید نہیں کی ہے اور مشکوک ٹرانزیکشن میں آصف علی زرداری کو کل فرد جرم کے لیے طلب کیا ہوا ہے سائبر کرائیم سرکل کراچی میں پڑی زبردست کاروائی ہیں یہ بڑا زبردست ایشو ہے جالی میڈیکل جو ہے نا جالی کووٹ سرٹیفیکٹ ریزلٹس اور ویکسینیشن سرٹیفیکٹ بناتے ہیں آپ آئیے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور یہاں آپ کے ہاں ٹھیک ہے ایف آئیے سائبر کرائیم کر رہا لیکن وہ قانون بہت کمزور قانون ہے وی نیڈ ٹو ہیوڈ لاؤ آن دی سبجیکٹ اور منظم گروہ کے طور پر یہ لوگ کام کر رہے تھے بیلون مالک جانے والے افراد کو ان کی مرضی کے مطابق نتیجہ بنا دیتے تھے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کلیفٹن سے تین ملزمان پکڑے گئے اور یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے ٹاور کے حوالے سے بات ہے اخوارات میں خبر شائع کر دی ہے کہ اس کو منزل جو نا پندرہ منزلہ امارت کو مسمار کرنے کے لیے کمپنیاں رابطہ کریں اب آخر میں سپریم کورڈ کے کچھ کیسز ہیں اس پر ذکر کرنا بڑا ضروری ہے تحریری حکم نہ میں جاری کر دیا بیگراؤنڈ پر میں میں چلا دوں گا آپ لوگوں کے لیے عدالت نے نالا متاثرین کی بحالی سے متعلق وزیرا سندھ کی ریپورٹ مسترد کر دیا ہے بار بار واضح کر چکی ہوئی ہے کہ جو بیری اٹام کا پیسہ ہے وہ یہاں نہیں جانا بار بار یہ پیسہ نہ جوڑا جائے وائسے بھی دیکھے اس کا کیا تعلق ہے حکومت سندھ کا اس پیسے کا اس پیسے کو لگے گا سندھ کی اندر ہی لیکن یہ فیصلہ وہ کمیٹی کرے گی چونکہ یہ ان کا بجڈ نہیں ہے یہ ان کے بجڈ سے پیسہ نہیں آیا نہ انہوں نے کوئی ریکاوریاں کی ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ہاتھ میں یہ آنا چاہیے وزیرا سندھ نے بتایا کہ صبحی کابینہ نے متاثرین کی بحالی کے لیے اپنا کچھ پیسوں ارب اور ربے کی منظوری دے رہی ہے وزیرا سندھ کی متاثرین کو دو سال میں بحالی کی یقین دہانے سپریم گورٹ کی وزیرا سندھ کو اپنے بیان پر عمل درام کرانے کی ہدایت انفلسٹرکچر میں پانی بجلی گیس تمام سہولت فرام کی جائے کے ڈی اے کم سی ایسی بھی یہ جیسے اداریں ناکارہ ہو چکے ہیں یہ حقیقت ہے شہر کو چلانے والے اداروں کا حال بتر ہو چکا ہے افسران کی تیز سے ٹرانسٹور اور پوسٹنگ سے معاملات پیان جو فیسے دیتے ہیں جو کام ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے اور افسران کے کمی کی وجہ سے اضافی چارج اور تبادلہ کرنا پڑتا ہے صبح میں گریڈ سترہ سے اکیس تک یہ افسران کے شدید کمی ہے یہ وزیر اللہ سندھ کہہ رہے ہیں وفاقی افسران کی کمی پورا کرنے کے لیے تعاون نہیں کر رہا یہ وفاق پر ڈالنے کی باتیں اٹرانی جنرل کو معاملات حال کرنے کی حدایت جاری کر دی ہے اور ایڈمنسٹریٹر جو کراچی مرزا وحاب کی ریپورٹ بھی مسترد کر دی ہے رفائی پلاتوں کے جتنی بھی تفصیلات پیش کی جائے شہر بھر کے کھیلوں کے میدان اور پارک کو فوری اصل چکل میں میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ نسٹرٹ آور کا ایشو نہیں ہے امنٹی پلوٹس کا ایشو ہے وہ بحال کرنا ہے کوئی ریگولرائز کرنے کی بات نہیں ہے چیزیں ریگولرائز ہو ہی نہیں سکتی ہیں یہ لیگالٹیز ہیں یہ جرم بھی ہے اور پھر سزائیں بھی ہو سکتی ہیں پنتالیس دکانیں انتہائی قیمت کرائے پر دکانیں دی گئی ہیں ہاکس بے ایک بار یہ ساری جو چیزیں ہیں اب بہت سے چیزیں ہیں میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے جو باتیں میں نے بہت کرنی تھی لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ میں بیگرونڈ پر چلا رہا ہوں تاکہ یہ کلیریٹی آ سکے کہ کیا وجہ ہے اور کیا کچھ ہونا چاہ رہا ہے اور اب سپریم کورٹ کیا چاہ رہی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر کیسے چیزوں کو سیٹل کیا جائے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات